فرائض و واجبات کی ادائیگی کی صورت میں اعمال انجام دینا ہے اور حرام اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کرنا اور ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور دور رکھنا لازم و ضروری ہے حرام کو حرام جاننا اور اللہ کے جس طرح سے حرام کردہ چیزوں کو حرام ماننا اسلام اور ایمان کے لئے بندے کے اسلام اور ایمان کے لئے لازم و ضروری ہے اسی طرح رب تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو فرائض و واجبات کے طور پر ضروری قرار دیا ہے انہیں دینی ضروریات میں سے ضروریات دین میں سے ماننا بندے کے مومن اور مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے حبیب مکرم آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شخصیات کی محبتوں کو ایمان کا حصہ اور ایمان کی علامت قرار دیا اور تکمیل ایمان کے لئے اللہ رب العزت کی رضا اور خشنودی کے لئے اور خالص اللہ کے لئے محبت کرنا اور خالص اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لئے کسی سے دشمنی اختیار کرنا یہ ایمان کے کمال کے لئے لازم و ضروری قرار دیا ہے اس کی علامتوں میں سے اسے قرار دیا گیا اسے شمار کیا گیا ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من احب لیلہ و ابغض لیلہ و اعطا لیلہ و منع لیلہ فقدستکمل الیمان جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لئے دشمنی اختیار کرتا ہے بغض و عداوت و دشمنی بھی اختیار کیا تو اللہ کے لئے کسی سے محبت بھی کیا تو اللہ کے لئے اور کسی کو کچھ دیا بھی تو اللہ کے لئے اور کسی کو کچھ دینے سے رکا تب بھی اللہ کے لئے فرمایا فقدستکمل الیمان تو یہ وہ کچھ نصیب ہے جس کا ایمان کامل ہے وہ کامل ایمان ہو گیا ہے اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے اپنے صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں بعض صحبہ اکرام کو مخصوص و ممتاز فرما کر ممیز فرما کر تمامی صحبہ اکرام میں سے ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا اور ان کی ان سے بغض و عداوت و دشمنی کو علامت نفاق قرار دیا ہے جن میں سے خصوصیت کے ساتھ مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و کررم اللہ وجور کریم کی ذات کریمہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ علی تم سے صرف اور صرف مومن ہی محبت کرے گا تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن یعنی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن و مسلمان ہوگا وَلَا يُبْغِغُكَ إِلَّا مُنَافِقُ تم سے بغض و عداوت و دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہی رکھے گا جو منافق ہوگا تو گویا محبت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علامت ایمان اور شرط ایمان قرار پائی اور بغض و عداوت مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ علامت نفاق ہے منافقت کی علامت ہے چنانچہ صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیونکہ نفاق ایسی چیز ہے جس کا اظہار نہیں ہوتا پوشیدہ اور چھپیوی چیز ہوتی ہے نفاق کا مطلب ظاہر میں ایک چیز ظاہر کرنا لیکن باطن میں پسے پردہ کوئی اور چیز کا پایا جانا منافق جو کہتے ہیں منافق جو طبقہ تھا اور طبقہ ہوا کرتا ہے وہ اپنی زبان سے جو اظہار کرتا ہے اس کے باطن میں اس کے دل میں وہ موجود نہیں ہوتا جو منافقین تھے ایمان اور اسلام کے اعتبار سے قرآن کریم میں جن منافقین کا تذکرہ آئے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں یعنی زبان سے اظہار کرنا ہے ایمان کا اسلام کا لیکن ان کے دل میں ایمان اور اسلام موجود نہیں ہے ان کے دل میں کفر ہوتا ہے یہ نفاق ہے منافقت ہے اب یہ جو دل میں جو چیز ہوتی ہے یہ پوشیدہ چیز ہے اب اس کا پہچامنا کہ دل میں ان کے یہ چھپا ہے زبان سے جو ظاہر کر رہے ہیں وہ حقیقت میں واقعیتاً ان کے باطن میں ہے موہیہ نہیں ہے زبان سے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا جا رہا ہے کیا ان کے باطن میں ان کے دل میں واقعیتاً ایمان اور اسلام موجود ہے یا نہیں یہ کیفیت یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور خاص بعض بعض موقعوں پر مشیعت الہی سے لوگوں کے متعلق جو منافقین ہوتے تھے ان کے نفاق کو ظاہر فرما دیتے تھے یہ فلا منافق ہے یہ فلا منافق ہے ورنہ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ اور مشیعت کے مطابق اللہ کے منشے کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکوت اختیار فرمائے ہوئے ہوتے ہیں خاموشی اختیار فرمائے ہوئے ہوتے ہیں سامنے مومینین کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ منافقین بھی آموجود ہوتے اور صحبہ اکرام کے مجمع میں وہ بھی شامل ہو جاتے داخل ہو جاتے مسجدوں میں حاضر ہو کر مسجد میں مسجد نبوی میں آخر ہو کر نمازوں کے بھی احتمام کرتے جہاد میں بھی مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو کر جہاد میں بھی شریک ہو ہویا کرتے حالانکہ وہ منافق ہوتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت اختیار فرمائے ہوئے ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کا منشاہ اور اس کی مشیعت ہوتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے نفاق کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں پٹیکلرلی اور مخصوص طور پر اس کے دل کی چھوئی بھی قیفیت ہوتی ہے اس کے دل کی چھوئی بھی قیفیت ہوتی ہے حضور نبی ابباک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعین کر کر مخصوص طور پر اس کے نفاق کا اظہار فرما دیتے ہیں اعلان فرما دیتے ہیں حالانکہ اس کے عمل سے کوئی ایسا ظاہر نہیں ہوگا اور کرتا ہے ایک موقع پر تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ رشاق فرما رہے ہیں اور دورانِ خطبہ مسجد نبوی میں جہاں پر صحبہ کے ساتھ میں صحبہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی یہ دراصل اکثریت ان میں سے یہودیوں کی تھی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ پاک جب حضور تشریف لائے اس وقت مدینہ شریف میں یہودیوں کا روب اور دبدبہ تھا غلبہ ان کا تھا فائنائننشیل پوزیشن ان کی سٹرونگ تھی مالی اعتبار سے مستحکم تھے تعداد میں بھی بڑی خاصی اور بڑی تعداد ان کی تھی یہاں تک کہ مدینہ کا حاکم یہودی ایک سردار عبداللہ ابن عبی ابن سلون یہ یہودی تھا وہ مدینہ کا سردار تقریباً تیہ ہو چکا تھا کہ وہ مدینہ کا سردار بنا دیا جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچ حجرت فرما کر مکہ سے مدینہ شریف پہنچے تو گیا اس کا یہ پورا جو خواب کیا اس کا جو پروگرام تھا جو تیش ادا تھا وہ عدودہ رہ گیا لوگوں کی توجہات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی طرح متوجہ ہوئی اسلام کے نور سے لوگ نور ہوتے گئے اسلام کی روشنی سے ان کی کفر کی تاریکیاں چھٹنے لگیں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے واوزتہ ہوتے گئے مشاربہ اسلام ہوتے گئے حضور کی غلامی میں آتے گئے تو اس کی شان و شوقت جو تھی وہ ٹھول گئی اب جو حسرت اس کے دل میں تھی اور اس کے قبیلے کے لوگ اور اس کے بڑا متموئل اور قبیلے کا بڑا ذمہ دار آدمی بھی تھا تو اس کے حوالیین کی بھی بڑی تعداد تھی یہ تو غاب ان کا چکنا چور ہو گیا تو ایک حسد کی آگ میں جلنے لگا تب اسلام قبول کرنے والے اسلام قبول کرنے ہیں اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کی شان و شوقت بڑھنے لگی تو یہ اپنی آفیت محسوس کیے اس میں کہ اسلام کا اظہار کر لیا جائے چنانچہ اسلام کا زبانی طور پر اسلام کا اظہار کیے اسلام قبول کر لیے جیسا کیے حالانکہ دل میں ان کے دشمنی تھی کینہ کپٹ تھا اسلام دشمنی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عناد اور دشمنی ان کے اندر بھری ہوئی تھی حسد کا شکار تھے اور وہ موقعوں کی تاک میں تھے کہ کب موقع ملے اور کب اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو زیت اور تکلیق مہنچائی جائے یہ نفاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رشاد فرما رہے ہیں تو یہ اب یہ سامنے ہر چیز میں سامنے سامنے ہیں نمازوں میں سامنے حال حلیہ سب ظاہران جو ہے سب مسلمانوں کے ساتھ میں معمولات سارے مسلمانوں کے جو ہیں سارے معمولات میں شریک ہیں اب اس میں کسی کا منافق کے طور پر پہچاننا اور پہچانا جانا خاصا دشوار ہے بہت دشوار یہ قیفیتیں ہوتی ہیں ایک قیفیت یہ تو ظاہر میں ایمان اور اسلام کا اظہار ہو رہا ہے اور باطن میں کفر چھپا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منشہ الہی ہوتا خاموش رہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے نہیں معلوم تھا ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کا منشہ رہتا ہے اس منشہ کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم رہنے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کیا گیا ہوتا ہے مہت سارے معاملات ہوتا ہے کئی ایک سیرت مبارکہ حضور کی سیرت میں کئی ایک واقعہ تیسے آتے ہیں حضور خاموش رہ جاتے ہیں اس سلسلے میں کچھ ارزہار نہیں فرماتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ حضور کو نہیں معلوم تھا اور کسی معاملے کے مطالب حضور سوال کرتے وہ کیا معاملہ ہے وہ کیسا معاملہ ہے وہ کیا ہوا ہے تو یہ سوال کا بھی یہ مطلب نہیں لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا یا انہیں معلوم ہی نہیں تھا کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماکان و علم ما یکون اطا فرمایا وعلمکا ما لم تکن تعلم اے حبیب پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ علم اطا فرما دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے تو ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں سے نام نام لے کر نام نام لے کر ایک ایک کو اٹھاتے اٹھاتے نام لیتے اٹھاتے اور اس سے کہتے باز آتا اخرج فَإِنَّكَ مُنَافِق تو مسجد سے نکل جا تو منافق ہے ایک ایک کر کر کئی ایک کوس میں سے جو منافقین تھے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے ان کے دل میں نفاق اور کفر چپاواتا وہ منافق تھے نفاق پھراواتا ان کے دلوں نام نام لے کر یہ اللہ کا منشاہ و منشیل تو صحبہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مومن اور منافق کو پہچاننے کے لئے ہمارے پاس جو تھرمومیٹر تھا جو پیمانہ تھا کیسے پہچانے کیا علامت ہے تو یہ فرماتے ہیں صحبہ کرام کہ ہم اس کے سامنے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا ذکر چڑھ دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر سننے کے بعد اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمائیں ہوتے تو ہم پہچان لیتے کہ یہ مومن اور مسلمان ہے اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا ذکر علی اور فضائل مولا کائنات سننے کے بعد تو ہم پہچان لیتے کہ یہ وہ نافق ہے اللہ اکبر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی وہ شان و عظمت بیان فرمائی سر عام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گویا ولایت کا اعلان فرمایا رشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائے اے پروردگار تو اس کو اپنا دوست رکھ اس سے دوستی کر اس سے محبت فرما جس نے علی سے محبت کیا اور علی کو دوست بنا لیا اے پروردگار تو اسے اپنا دوست بنا لے اے مولا تو اسے محبت فرما حضور نبی پاک کی دعا ہے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وعادی من عادا مولا اس سے تو عداوت یعنی دشمنی اختیار کر اسے تو علی سے عداوت ودشمنی اختیار کر اللہ اکبر اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشادات میں یہ فرما جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی ومن ابغض علی فقط ابغض نہیں اور جس نے علی سے بغض وعداوت ودشمنی اختیار کی اس نے گویا مجھ سے عداوت وغض ودشمنی اختیار کی اور جس نے مجھ سے عداوت وغض ودشمنی اختیار کی اس نے اللہ سے عداوت ودشمنی اختیار کی اس کی حیثیت وہ ہو جاتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر جنگ خیبر کا مرحلہ آئے گزشتہ میں نے سے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کی حضور کی گھر کی تربیت ہے کاشانے نبو کی تربیت یا شخصیت مولا کائنات حضرت سیدنا علی مددار رضی اللہ تعالی جہاں پر مرد بچے نرین اولاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے میں انتقال کر گئی کم سنی میں انتقال کر گئی کوئی سن بلو قرآن کھنچے کم سنی میں انتقال کر گئے حضرت قاسم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے صاحب زادے تھے انہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہوتی ہے عبو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی کنیت ہے بڑے بیٹے سے کنیت ہوتی ہے تو عبو قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اسی طرح حضرت ابراہیم ہے اور حضرت عبداللہ ہے طاہر و طہر بھی ان کا نام بتایا گیا ہے بچپنے میں انتقال کر گئے کوئی سن بلو کو نہیں پہنچ یہ اللہ دبار رکھ تعالیٰ کی اس کے اندر بڑی حکمت تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی فضیلت پوشیدہ تھی فضیلت پوشیدہ تھی اس کے اندر کہ دیگر انبیاء علیہ وسلم کے اولادیں ہوئیں اولادیں بالے ہوئیں اور منصب نبو پر وہ سرفراز کیے گئے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے صاحب زادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنے حضرت اسحاب ان کے صاحب زادہ نبی بنے پھر ان کے حضرت اسحاب کے صاحب زادہ یوسف نبی بنے یہ سلسلہ در سلسلہ اولاد در اولاد سلسلہ تو یہ خصوصیت یہ امتیاز حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح سے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے یہ فضائل کے باب میں یہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے نورانی سلسلے کو اپنے محبوب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر ختم فرما دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا دیا آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی نرینہ اولاد بڑی ہوتی اور وہ نبی نہ بنائے جاتے تو پھر سابقہ انبیاء علیہ السلام کی اولادیں بالب ہوئی سے انہیں غلوم کو پہنچی تو وہ نبوت سے سرفراز کیے گئے صاحب منصب نبوت پر فائز ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کی اولاد نرینہ اولاد سنے بلوک کو پہنچی بالب ہوئی اور وہ نبی نہ بنائے گئے تو یہ ایک بات ہوتی تو اللہ دبارک و تعالیٰ کی اس میں موقع نہیں ہے یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد مرد بچے بڑے بسنے بلوک کو نہ پہنچے اور کم سنی میں انتقال کر گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کی تربیت کی شہکار جس طرح سے حضور کی لخت جگر مخدمے کائنات حضرتہ سیدتنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ سیدہ ہیں آپ کا کردار آپ کے اخلاق آپ کی اوصاف باکمال اوصاف آپ کی مبارک و نورانی شخصیت کے ساری دنیا کے لئے مشعل راہ ہے نور ہدایت ہے کہ جس سے ساری دنیا ہدایت کی شمع ہدایت کی شمع ہدایت سے روشنی لے سکتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی تربیت کا شہکار تو مردوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کے کاشانِ نبوت حضور کے گھرانی کی تربیت کا شہکار جو شخصیت ہے وہ مولا کائنات حضرت سیدن علی مرتضاء رضی اللہ عنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچپن ہی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے کم سلی میں مولا کائنات حضرت سیدن علی مرتضاء رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں اپنے گھر لالیا تھا ان کی پرورش کے لیے اپنے چچا کے پاس سے حضور کے ہاں ان کی پرورش ہوئی تربیت ہوئی وہ علم و حکمت سے وہ منور و مزین و مرزا کیے گئے کہ پھر آسمانِ علم کے وہ تابدہ اور وہ درخ جندہ ستارے بنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے انہیں باب العلم قرار دے دیا انا مدینة العلم و علی باب رہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ شجاعت و بہدری میں بے مثل و بے مثال اگرد سیدن علیہ مرتضاء کی شخصیت تمام غزوات میں علم آیا یہاں تک غزوے تموم کے ایک موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام انہیں اپنے گھر کی اپنے خاندان کی خواتین پر عورتوں پر نگران مقرر کیا مدینے میں رہنے کے حضور نے بیا حکم فرمایا کہ علی تم گھر یہیں پر مدینے میں اٹھ کے رہو اور حضور غزوے تبوک کے لیے جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہا ہے شجاعت و بہدری جہاں پر ہوتی ہے وہ دشمن سے بھنے اور شہادت مردبہ شہادت پا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام شہید کا مقام وہ مردبہ ہے اس کو پانے کے لیے استراب اور بیچینی کی کیفیت پائی جاتی ہے شجاعت و بہدری کا جہاں انصر ہوتا ہے انسان وہ اپنے مقام پر رہے تو بیچین ہوتا ہے وہ دادے شجاعت پیش کرتا ہوا وہ جہاد کے میدان میں رہتا ہے تو پر سکون رہتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے ملائک کائنات جب غزوے تبوک کے لیے نے حضور نہیں لے کے گئے تو وہ بڑے رنجیدہ اور قبیدہ خاتر ہو گئے دل ٹوٹ سا گیا کہ غزوے میں شریک ہونے کا موقع نہیں مل رہا چلو وہ اس سکون سے بیٹھ جاؤں ہوا نہیں ماملات ویسے وہاں پر دو تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا ایمان اور اسلام کے مددر مقابل ہم اگر اپنے ایمان اور اسلام کو رکھتے ہیں تو وہ اس مورانیت کے سامنے صرف ہمارا ایمان اور اسلام تاریخی تاریخی نظر آتا ہے مولا ایک کائنات کا دل ٹوٹا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور حضرت علی نے ارز کیا کہ رسول اللہ مجھے عورتوں کے ساتھ مدینے میں اور چھوڑے جا رہے ہیں یعنی کمزوروں کو عورتوں کو بھوڑوں کو نہیں لے جایا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا ایک کائنات حضرت سیدن علی عمرتدہ رضی اللہ عنہ کی دل جو ہی فرماتے ہیں فرمایا کہ علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تم میرے نزدیک اسی طرح تمہارا مقام ہے جس طرح سے حارون کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پہ جاتے اللہ رب العزت کی سے شرف کلام حاصل کرنے کے لئے چلہ کشی کرتے چالیس چالیس دن کوہ تور پر رہتے مولا تعالی سے شرف کلام حاصل ہوتا اور مولا تعالی کی بارگاہ سے ہدایات حاصل کر کر واپس آتے تو اپنی قوم پر ذمہ دار اور نگران کے طور پر حضرت حارون کو مقرر کرتے اور فرمایا ساتھے ساتھ مگر اللہ یہ کہ میرے بات نبوت نہیں ہے حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے وہاں پر حضرت نے فرمایا کہ کیا ہوں تو اس بات سے راضی نہیں کہ جس طرح سے حارون کا مقام موسیٰ کے پاس تھا تمہارا مقام میرے پاس ہے اللہ حضرت نے دلجوئی فرمائی اتمران ان کو حاصل ہوا قرار ہوا لیکن دیگر غزوات میں ملائے کائنات حضرت سیدن علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہے کہ غزو خیبر کے موقع پر تو اتنی طبیعت ناساز تھی کہ بالکل آنکھیں بند ہو گئی تھی آشوب چشم آنکھیں آ جانا جب بولتے ہمارے اپنے محاورے میں آنکھیں تو رہتی پہلے سے کیا ہوا بھر تو آنکھیں آگئی بولتے ہیں حالانکہ دکھرا سو بھی نہیں دکھتا بھی چاہ رہے کیا ہوا بھر تو نہیں آنکھیں آگئی بھر تو آنکھ میں بند ہو جاتی آنکھ جلتی لال ہو جاتی میل آ جاتا محاورہ ارزو زبان کا بہر کے آنکھیں آ گئی تھی آشوب چشم ہو گیا تھا غزوہ غزو خیبر میں کافی دن تک مارکہ ہوتا رہا ایک طلاح ایسا مضبوط تھا کہ وہ فتح ہونے کا نام ہی نہیں لیتا کئی دیگر صحابہ اکرام کو تبدیل کیا جاتا رہا یعنی صفح سالار بنا کر وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے ہونر کا بھی استعمال کرتے خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مارکے میں موجود ہیں مارکہ خیبر یہاں تک کہ کئی دن گزرے وہ قلعہ بند ہو جاتے لڑتے جب دیکھتے کہ شکست خردہ ہونے والے تو واپس بھاگ کے دروازے بن کر لیتے قلعے کے اندر محصول ہو جاتے اب مسلمان قلعے کے باہر اب قلعے کی دروازیں اور قلعے کے دیواریں وہ اتنی اتنے اوزار اور اتنے جنگی ساز و سامان اور اتنی کمک فوج کہ پھر وہ قلعے کو توننے یا دیواریں امور کرنے کے لیے یہ سب اس وقت میسر نہ تھی کئی دن گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہیں پر خیبر کے مارکہ خیبر کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے باہر تشریف لائے جیسے حضور باہر تشریف لاتے خود مسجد نبوی میں بھی ایسا ہی ہوتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خجرے سے جیسے ہی باہر آتے شمعہ رسالت کے پروانے حضور کا اپنے جرموں میں لے لیتے گیر لیتے صحابہ اکرام فوری تیزی کے ساتھ جہاں بھی اصحاب جو صفحہ موجود تھے صفحہ پر لگ بگ اسی صحابہ ہوتے تھے وہ پورے کے پورے آئے جن کو اطلاع ملتی حضور باہر تشریف لائے سب باہر کی بھی آتے یہ معاملہ ہوتا وہ جیسے حضور باہر تشریف لائے تمام صحابہ قیموں کے باہر ہوتے جنہیں تیمعہ ملی سب قریب میں تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی قہم ترین پیغام کے طور پر اعلان فرمایا کہ کل صبح ہوگی روزانہ صبح ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوگی لیکن حضور نے یہ بشارت عطا فرمائی یہ بشارت عطا فرمائی کہ کل کی صبح ہوگی تو میں جھنڈا یعنی سپہ سالال جس تو بناتے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیتے یعنی فوج کو کمانڈ کرتے کمانڈر اور جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں دوں گا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرماتے گا خیبر قلع خیبر کا قلع فتح ہو جائے گا مسلمانوں کو کامیابی مل جائے گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے خیبے میں تشریف لے گئے صحابہ اکرام جن کے اندر وہ شوق جذب جہاد شوق شہادت تھا اور اس عزاز کو پانے کے لیے کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ سند تھی ہے وہ سند کہ دو طرفہ محبت کی سند ہے اللہ اس سے رسول سے محبت کرنا ہر کسی کا دعویٰ ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن یہ بھی تو ہو کہ اس طرف سے بھی محبت کی سند مل جائے کہ یہ وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول بھی پسند کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا محبوب یہ ہے اور اللہ اس کے رسول اس کے محبوب ہے یہ دو طرفہ محبت کی سند بھی تھی اور پھر کامیابی ان کے ہاتھ پہ ہونا یہ ایک دوسرا میٹھر ہے اللہ اکبر اس عزاز کو پانے کے لیے کہ ہمیں مل جائے اس اشتیاق میں صحابہ اکرام بے تابانہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے ٹیل رہے ہیں رات گزر گئی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این علی ان علی کہاں پا رہے ہیں وہ تمام صحابہ موجود تھے حضرت علی جبکہ مجاہدین کے ساتھ وہاں موجود تھے لیکن آشوے چشمہ میں آنکھیں اسی کھل نہیں پا رہی تھی آپ اپنے خیمے ہی نے نماز ادا فرمائے وہ معاملہ آپ اپنے خیمے میں ہی تھے کہ آن نہیں پاتے تھے خیمے دور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں سے نکل کر جماع با جماعات نماز کا احتمام جماع تک پہنچ پانا حضرت علی نے پوچھا کہاں ہیں بتایا کہ علی کے آنکھیں کل نہیں پا رہی وہ چل نہیں پا رہے ہیں دیکھ نہیں رہا ہے ان کو خود سے چل کر آنا ان کے لئے ممکن نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ علی کو گلال آؤ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات عطا فرمائے یہ اختیارات مصطفیٰ ہے کوئی دوسرا آپشن حضرت علی نے نہیں چنا اچھا انہیں آشوے چشم آنکھیں آگئی ہیں اختیارات ہیں آقا کریم اپنے اختیارات کو پھر استعمال فرما رہے ہیں فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا لے آؤ صحابہ اکرام بے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بلا لے آئے بلا لے آنا کیا تھا وہ ان کو سہارا دے کر سپورٹ دے کر لانا آتا کندے میں ہاتھ دیئے کوئی ہاتھ پکڑے کوئی اور آگے لے لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اپنا نعاب دہن اپنی مو مبارک سے اپنا توق مبارک لے کر مولا کائنات حضرت سیدن علی مرتضا رضی اللہ تعالی کے آنکھوں میں لگا دیتے ہیں مان فوری طور پر چشم زدن میں مولا کائنات حضرت سیدن علی مرتضا رضی اللہ تعالی کے آشبِ چشم جو آئے تھے وہ صرف حقم ہو جاتے ہیں آنکھیں روشن ہو گئی اللہ اکبر ایمان ورجد ورجدان کہتا ہے کہ آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی اور واقعہ بھی یہی ہے کہ صحابہ اکرام میں ایسا ہوا بھی ہے بعض کی تو میدان جہاد میں آنکھ کے ڈلے برچی لگنے سے آنکھ کا ڈلہ نکل گیا کتبِ سیر اور حادیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھ کے ڈلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر حضور کی بارگاہ میں آذر ہو گئے کہ اے رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی آنکھ کا ڈلہ نکل گیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ جو آنکھ کا ڈلہ آئے منقطع ہو چکا ہے اس سے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ میں اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے لگا رکھ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری اس آنکھ سے یہ آنکھ زیادہ روشن ہے کیونکہ آقا کریم کے دست مبارک سے لگے آقا کریم کا لعاب دہنی سے لگا ہے یہ حقیقتیں ہیں حضور نے اپنا اختیار استعمال فرمائے مولا کائنات کے آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اللہ اکبر و شفاہ ہوئی آنکھیں بلکل یہ دور پر روشن ہو گئی پھر اپنے ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امامہ باندھا اور پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈہ دے کر روانہ کیا کہ ایدیت جاؤ مولا کائنات جب گئے مقابلہ ہوا سختریم مقابلہ پھر بھوابس اپنے معمول کے مطابق یہودی واپس بھاگ کر قلعہ بند ہو گئے قلعے کے اندر جا کے دروازہ لگا لیے کیوانے نکالیے قلعہ کا دروازہ کسی حویلی کا اور کسی مکان کا دروازہ نہیں قلعہ کا دروازہ آئے مولا کائنات حضرت سیدنہ علی مرتضہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے آگے بڑھ کر قلعے کی دروازے کی کیوانے پکڑ کر ہلا کر جیسے ہلا ہے تو دروازہ ہلنے لگا اور اکھار دیا مولا کائنات نے اور پھر اکھار کر اکتانی پھیک دیا قلعہ کا دروازہ کھل گیا اور مومین مسلمان مجاہدی قلعہ میں داخل ہو کر پھر قلعہ کو فتح کر لیے اللہ اکبر حضرت نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاتح خیبر کا لقب مولا کائنات تو ملافت خیبر سے ملا تمامی غزوات میں وہ نمائی آگ کے کارکردنگی رہی ہے تمامی غزوات میں بدر کا موقع لے لیجئے احط کا مارکہ لے لیجئے جی خیبر کا مارکہ لے لیجئے جنگ احضاب جنگ خندق کا عاملہ مارکہ لے لیجئے عمر بن عبدالعود جیسے انتہائی پہلوان حیکل یہ ایک ہزار سواروں پر تنہا بھاری پڑ جاتا تھا یہ مشہور تھا اس کے مطالب اسے تنہے تنہا مولا کائنات نے موت کے کھاٹ اتارا اللہ اکبر بڑی عظیم شخصیت مولا کائنات سیدنا علی ابتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن اور مسلمان ہوتا ہے اور تم سے بغض و عدعوت و دشمنی وہی اختیار کرتا ہے جو منافق ہوا کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات ہی کے سلسلے میں فرمایا من کنت مولاہو فعلی بل مولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں میں اے پروردگار تو اس سے دوست بنا دے اپنا دوست بنا لے جس نے علی سے دوستی اختیار کی اس سے تو دشمنی اختیار فرما جس نے علی سے عداوت و دشمنی اختیار کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتو الہ وجہ علی عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بخاطب فرما کر فرمایا علی انت اقیف الدنیا والا آخرہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو عبد مواقعات بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک مہاجر اور ایک انساری صحابی کو حضور نے بھائی 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 بنا کر بھیجا مولا کائنات ایک تنہا رہ گئے تھے ان کی اخوت میں شامل کرنے کے لیے کوئی مہاجرین میں سے کوئی نہ تھا وہ قبیرہ خاطر ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لڑا کر سب کچھ ہجرت کر کر مدینہ آ گئے ہیں کوئی عبد مواقعات میں کوئی بھائی چارگی میں کہ رشتے میں جو حضور نے شامل فرمایا میرے لئے کوئی باقی نہ رہا حضور نے حضرت علی مرتضہ کی گیا ٹوڑے ہوئے دل کو ملاحظہ فرمایا اور فرمایا کہ علی تم میرے بھائی ہو حضور نے عبد مواقعات ان سے اپنا عبد مواقعات فرمایا جبکہ حضور بھی خود ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے لیکن حضور نے حضرت علی کو اپنے عبد مواقعات میں شامل فرما کر اس موقع پر فرمایا کہ علی تمہیں چھوٹا دل کرنے اور دل ٹوڑ لینے کا نہیں ہے تم تو میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات حضرت سیدن علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کو تمام امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں مولا تبارک و تعالی آپ کی محبت سے ہر ایمان والے کے دل کو مالا مال فرمائیں مولا تعالی آپ کے عصب حسنا پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان فرمائیں اور توفیق عطا فرمائیں